کانگریس کے انسوچیت جاتی کے راست مہا سچی و پردیش ادکش ڈاکٹر شریش کمار نے ناشن ویدان سبا میں کانگریس کا اتحاس دلیت کا سممان کارکرم میں بھاجپا پرتی خیش شبدوں کا پرہار کیا انہوں نے بھاجپا کے دلیت سواب ایمان کو شگوفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ گجرات اور اتر پردیش میں دلیتوں کی ہتھیائیں ہوتی ہیں لیکن بھاجپا سرکاریں آروپیوں پر کاروائی نہیں کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں کئی جگہ دلیتوں پر اتیچار ہوئے لیکن بھاجپا سرکار نے دلیتوں کو نیائے تک پردان نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اتحاس گواہ ہے کہ کانگریس نے ڈاکٹر امبیدگر سے لے کر آز تک دلیتوں کا دل سے سممان کیا ہے اور ساتھ منچ پردان کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا پردیش میں دلیت سممان کا آئیوجن کر رہی ہے لیکن کبھی بھاجپا سرکاروں نے دلیتوں کے ہتھیاروں پر کاروائی نہیں کی آج بھارتی جنتہ پارٹی کی جہاں تک دلیت سولمان کی بات ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان نیتاؤں سے آج ان کو دلیت سولمان کی بات یاد آ رہی ہے اگر صحیح معنی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی جو ہے دلیتوں کے سولمان کو ورقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر کاروائی کرے جو دیش کے اندر دنگے پھیلا کے دلیتوں کے ساتھ بھیضواب کر رہے ہیں اور ان کے اوپر اتیجار کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں سارنپور میں دلیت بستییں جلا دی گئی وہاں دلیتوں کے ساتھ مارپیٹ کی گئی گزرات کے اندر اونہ میں وہاں دلیتوں کو مارا گیا کسی طریقے سے ہاریانہ کے اندر دلیتوں کے ہاتھ کاتے گئے مومبے کے اندر جہاں ان کی سرکار ہے وہاں راشترہ میں وہاں بھیمراوہ امیڈکر جی کی لائبریری کو توڑا گیا اور یہی نہیں وارتی جنتہ پارٹی کے جو راشتری ہیں نیتہ ہیں اور اس وقت موڈی سرکار میں منتری ہیں انہوں نے دلیتوں کی تلنا خودتے کے بچے کے ساتھ تک کر دی اگر وہ صحیح معنی میں ہمارا سوابیمان جگانا چاہتے ہیں دلیتوں کا سوابیمان جگانا چاہتے ہیں تو ست سے پہلے ان لوگوں کو سجا دے اور ان کو جیل میں بھیجے تب ہمارا جو سوابیمان ہے اس کی بات آتی جنتہ پارٹی کا